قوم کو یہ خوشی کا دن دیکھنا پڑا اور جس طرح دس وکٹوں سے ہندوستان کو شکست ہوئی ہے اور جو کل اسلام آباد اور راولپنڈی میں جشن کا عالم تھا وہ ایک تاریخی جشن تھا یہ عام کرکٹ نہیں تھی یہ کرکٹ پلس تھا یہ مور دین کرکٹ تھا اور جس کا اظہار ہندوستان کے اندر ان بیٹسمنوں اور بالروں کے گھروں میں پتھراؤ کر کے کیا ہے ہندوستان نے ہندوستان کے لوگوں نے اور اتنی خوشی کا اظہار بابر کے لیے رزوان کے لیے اور شاہین افریدی کے لیے پاکستان میں کیا گیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میچ اچھا کیا میں نے دن کوئی کنٹینر اٹھا دیئے تھے ورنہ جس طرح عوام کا جوش اور جذبہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تھا اس کی مثال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور یہ پاکستان کی کرکٹ کے میدان میں بہت بڑی فتح تھی میرا فائنل کل ہی ہو گیا جی میرا جو ورڈ کپ ہے وہ کل ہی ہو گیا ہے میری کوئی دلچسپی نہیں کہ نیوزی لینڈ سے کیا ہوتا ہے اور لندن سے کیا ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے میرا کل ورڈ کپ تھا اور پاکستان نے وہ ورڈ کپ جیت لیا ہے اور ہندوستان کو وہ چنے چھبائے ہیں اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے جو دس وقت وکٹوں سے شکست دیا ہے یہ میرا خیال ہے چوہتر سالوں میں پاکستان کو اس سے بڑی فتح نصیب نہیں ہوئی ساری قوم کو مبارک ہو میرا بس چلتا میرے پاس اختیار نہیں ورنہ آج میں ساری قوم میں خوشی کے لیے چھٹی قرار دے دیتا کیونکہ جتنی جتنی بڑی یہ فتح ہے وہ اس کا تقاضہ کرتی تھی کہ لوگ اس کو اور بھر پور طریقے سے جیشن میں نصیب کرتے ہیں